لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارکونا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو الاسمر عبدی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رات کے وقت کوفے کے لئے روانہ ہوا تو اچانک تخت کی صورت میں اسے کوئی چیز نظر آئی اور اس کے گرد جماد بھی جمع تھی جو اسے گھر رہی تھی تو یہ شخص ٹھہر کر ان کو دیکھنے لگا اچانک کوئی چیز آئی اور اس تخت پر بیٹھ گئی اس نے ایک بات کی جس کو یہ آدمی سن رہا تھا کہ حضرت عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہیں تو اس مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس نے کہا ابھی اور اسی وقت فوراں پیش کرو تو اس نے اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور کہا میرا عروہ پر کوئی بس نہیں چلا اس نے کہا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ وہ صبح و شام ایک کلام پڑھتے ہیں اس لیے ان پر میرا کوئی بس نہیں چل سکتا پھر یہ مجمع منتشر ہو گیا اور یہ آدمی اپنے گھر واپس آ گیا جب صبح ہوئی تو اس آدمی نے ایک اونٹ خریدا اور چل پڑا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کیا اور جب حضرت عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات کی تو ان سے اس کلام کے بارے میں پوچھا جو وہ صبح و شام پڑھتے تھے پھر اس نے ان کے سامنے وہ قصہ بھی بیان کیا تو حضرت عروہ نے فرمایا میں صبح و شام صبح کے وقت اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہوں آمند باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت وستمسکہ بالعروت الوثقہ لن فصام لہا واللہ سمیع علیم ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لایا بت کاہن اور جادوگر اور غیر اللہ کا انکار کیا اور مضبوط رسی اسلام کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے اس روایت کو ابن ابی دنیا نے کتاب الحواطف میں روایت کیا ہے تولماء کرام نے اس واقعے پر ایک باب باندھا ہے کہ ایک کلمہ ہے جس سے شیطان بے بست ہو جاتا ہے تو وہ جو جمع ہوئے تھے وہ شیاطین تھے اور شیطانوں نے آپس میں یہ کانفرنس کی کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے شیطانی حملہ لیکن شیطان واپس آ کر کہنے لگا کہ بھئی میں تو ان پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو کوئی ایک ایسا کلام پڑھتے ہیں جس سے میرا ان پر بس نہیں چلتا تو اس لئے یہ آدمی جس نے ان شیطانوں کی مجلس کو دیکھا ان شیاطین کی مجلس کو دیکھنے کے بعد وہ صحابی رسول سے ملا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو وہ کلمات بتائے سکھائے سمجھائے جو وہ پڑھتے تھے جس سے ان کی شیطان سے حفاظت ہوتی تھی کہ آمند باللہ وحدہ اس ایک پاک پروردگار جو واحد ہے اس پر میں ایمان لائیا وَكَفَرْتَ بِالْجِبْتِ وَالْطَاغُوتِ اور میں نے انکار کیا کاہروں کا جادوگروں کا اور غیر اللہ کا وَاسْتَمْسَكْهُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا اور میں نے مضبوط رسی یعنی اسلام کو تھام لیا لَنْفِصَامَ لَهَا ٹوٹنے والی نہیں ہے وَاللَّهُ السَّمِعُنْ عَلِيمُ اور بے شک جو میرا پاک پروردگار ہے وہ سنتا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے اللہم صلی و سلم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَ مَحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم